اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر بچوں میں ہوں نصیر علیہ وسلم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی معاشیات کی کتاب تصمیق کلاس کی اور نامی کلاس کی نامی میں نے اس لئے چپا لیا ہے کیونکہ نائت میں نے آرڈی کمپلیٹ کروا چکا ہوں تو اس لئے میں نائت کو چپا رہا ہوں تو ٹینٹ سے ظاہر کر رہا ہوں تو ٹینٹ کی آپ کو مشہور کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ نہ سمجھئے گا کہ ٹینٹ کی معاشیات ہو رہا ہے نائت کی ہو رہا ہے نائن ٹینٹ کی ایکی ہے بس میں نے اس کو ایسے ہاتھ رکھ لیا جی تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں جی معاشیات دسمی کلاس کی اور چپٹر نمبر جو ہے اس کا کون سا کریں گے آپ لوگ چپٹر نمبر جی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں چپٹر نمبر ہے ہمارے پاس آخری چپٹر ہے اس سے پہلے چھے چپٹر میں آپ کو قرار چکا ہوں چپٹر سیمنز سے لے کے چپٹر تھرٹین تک سات چپٹر آپ نے نائت میں پڑھنے ہے سات ہی آپ نے ٹینٹ میں پڑھنے ہے تو بڑے نارمل سے چپٹر ہے کوئی اتنے بڑے چپٹر نہیں یہ سوال ہیں اس کے دس بارہ بہ مشکل دس بارہ سوالات بنتے ہیں تو اگر آپ ان کو یاد کر لی جائے گا تو آپ کو کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا اگر آپ نے صحیح طرح یاد کی ہوں گے اور پیپر میل صحیح طرح لکھے ہوں گے تو آئیے جی اس چپٹر کا ذرا اپڑیشن کرتے ہیں اپڑیشن مطلب کہ اس کو پھولتے ہیں اس میں سے نکالتے ہیں کوئیسن جو جو اہم ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کو پیپر پوائنٹ آف یو سے بتائیں گے نئی پالسی آئی ہے بورڈ کی اس کے مطابق بتائیں گے کیا کیا کوئیسن آپ کو کرنے چاہیے بورڈ کے مطابق لانگ کوئیسن کے نشانات آپ کو لوگ آئیں گے ایم سی گوز کے نشانات لوگ آئیں گے ان فیکٹ کے پورا چپٹر ہی آپ کو ایک کریم کی طرح نکال کر پلیٹ میں پیش کر دیں گے یہ آپ نے کھانی ہے کریم آپ لوگ تو چاہتے ہیں یہ ہیں کہ سارو یہ کوئیسن بتا دیں جو صرف بورڈ میں آنے ہیں ہمیں بلکہ پیپر ہی بتا دیں کہ یہ بورڈ کا پیپر ہے اس کو یاد کرنے تو بعض بچے تو وہ بھی نہیں کرتے اگر ان کو پیپر بھی دے دیا جائے چلیں دیکھئے اللہ کرے آپ سب کے پیپر اچھے ہو آپ اچھے اچھے سے پڑھیں ٹھیک ہے کوشش تو یہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر رام سے پڑھیں تو پہلا جو کوئیسن ہمارے پاس بنے گا وہ ہے جی اسلامی معاشی نظام سے کیا مراد ہے ایک سو شارٹ کوئیسن ہے اسلام ایک مکمل رابطہ حیات اور دین فیتت ہے اس لئے اسلام نے ایک ایسا معاشی نظام دیا ہے جو دیگر معاشی نظاموں کے مقابلے میں اتدار پسند ہے جس کی بنیاد ہمدردی اہوت عدل و انصاف مینہ روی اور جائز طریقوں سے روزی کمانے اور حرچ گنے کے تعلیم پر رکھی گئی تو یہ ہمارے پاس اسلامی معاشی نظام کی تریف ہو گئی اس کے بعد بکوالا شارٹ کوئیسن ہے ایک ہمارے پاس اسلامی معاشی نظام کو اتدار پسند کیوں کہا گیا ہے آئیے جی یہ ہے اسلامی معاشی نظام کو اتدار پسند کیوں کہا گیا ہے تیسرا شارٹ کوئیسن جس کی نمبریں نہیں میں نے کیس کی میں نمبریں کر دیتا ہوں یہ تیسرا شارٹ کوئیسن ہے بک کے مطابق اسلامی معاشی نظام کو اتدار پسند کیوں کہا گیا ہے اسلامی معاشی نظام نہ تو سرمایہ دارانا نظام کی طرح اپنی جیبیں برنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی سوشل لیزم کی طرح حومت کو تمام وسائل کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اسلام کا معاشی نظام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک معتدل معاشی نظام ہے اس کے بعد سیکنڈ شورٹ کوئیسن ہے اسلامی معاشی نظام کی پانچ حسوسیات کے نام لکھئے تو اس کے صرف نام لکھنے ہیں آپ نے اسلامی معاشی نظام کی حسوسیات پہلے ہے جو قدرتی وسائل کا برپور استعمال حقوق ملکیت معاشی ازادی منصفانہ تقسیم دولت گردش دولت یہ سارے پانچ پوائنٹ ایسے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں پہلے کھونس ہے پیٹ آپ کو بتاتے ہیں نیکس پیج پہ ہم دیکھیں گی زکاة کا محوم یہ بوک کے مطابق پہلا شورٹ کوئیسن ہے زکاة سے کیا مراد ہے زکاة کے لگوی مینی پگیزگی اور نوشن ماہ کے ہیں اس کے علاوہ پاک صاف ہونا برنا بھی اس کے مینی میں شامل ہے اسلام زکاة سے مراد وہ مال ہے جو نصاف کے تحت سابس رویس سے لیا جاتا ہے اور گربہ و مساکین کو دیا جاتا ہے اس کے بعد بوک والے ملے ہار سے ہو گئے ہیں ایک رہا گیا چلو جب آئے گا کروا دیں گے اس کے علاوہ یہ ہے جی زکاة کے مسارح بیان کے نہیں شورٹ کو احسن میں آپ کو آسکتا ہے یہ لکھیں گے فکرہ مساکین آمین نے زکاة مولفتہ القلوب مولفتہ القلوب کا مطلب ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں لوگ غلام کی عزائدی مقروض یہ آپ کے اسلامیات میں بھی ہیں وہی ہیں سیم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مسافر وغیرہ جو دوتے ہیں ان کے لئے اور مسافر نیچے ہے اللہ کی راہ میں ایسے دینے کے لئے یہ ہے یہ آٹھ مسارح میں زکاة کی ہے آپ نے یاد کرنے ہیں اللہوں کو اس میں بھی آپ کہیں گے نماز اور زکاة زکاة کی حمیت پر قرآن جید میں کیا اشار ہے سورہ بکرہ میں زکاة کے بارے میں کیا فرمایا گیا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رجوع کرو رجوع کرو رجوع کرنے والوں کے ساتھ بس یہ اتنی ہے عشر سے قیامراد ہے عام طور پر یہ افسر کے کیا معنی ہے عام اصلاح میں عشر سے مراد ذری پیداوار کی زکاة ہے عشر ذری پیداوار پر تجین ہوئے ہیں زمین سے چیزیں گاتے ہیں جو زمین کے مالگن ادا کرتے ہیں اور گربہ مساقین میں تقسیم کی جاتی ہے عشر کی دیگی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو جیسے تم اس کی فسد کٹو یہاں سے یہاں تک انفاق فی صبی اللہ سے قیامراد ہے اسلام حق ملکیت پر کچھ ذمہ داری آیت کرتا ہے ان ذمہ داری میں ذکاة اور عشر کے علاوہ اسلام ایک فرد سے مزید رضا کرانا مالی قربانی کا مطالبہ بھی کرتا ہے جس میں اللہ کی راہ میں زیارہ زیادہ گریبوں کو دینا شامل ہے یہ دیگی انفاق فی صبی اللہ کہلاتی ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکس کے ہر کے آجیے دوستہ شاڑ کو ایسا ہے گربت ذکاة سے گربت اور بیروزگاری کیسے احتمال تھی ہے یہ گربت کا حاتم ہے یہ بیروزگاری کا حاتم ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کرنا آپ نے جو ہائی لڑکی ہے وہی کرنا ہے اسلامی معاشرہ میں ذکاة عشر اور انفاق فی صبی اللہ کے ذریعے ان لوگوں کی مہترومیوں کی کوہ ہوشیوں میں بدل دیا ہے معاشرے سے گربت اور فلاث کا حاتمہ ہو جاتا ہے اس کے لئے پر نیچے ذکاة شعر اور انفاق فی صبی اللہ کے ذریعے گریب لوگوں کی مالی حالت کو بہتر کرنے ان کو اپنی ذہنی اور جسمانی صلاح ہے تو آزمانے کے مواقع فرام کی جاتے ہیں اور بیروزگاری کا حاتمہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہو گئے جی چار کو احسن کمپلیٹ اب اس کے لوگوں کو احسن ہے ان کے نشانات لگاتے ہیں اسلامی معاشی نظام سے کیا مراد ہے اسلامی معاشی نظام جو ہے پہلا اس کا لوگوں کو احسن ہے ہمارے پاس یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کی بند ہے لوگوں کو احسن جو ہے پہلا بس اتنی ہے اس کے بعد اسلامی معاشی نظام کی حسوس لیا یہ دوسروں لوگوں کو احسن ہے یہاں سے لے کے اس کے سارے پوانٹ ایک دو تین چار پانچ چھے آگے بھی ہونا کوئی جتنے پوانٹ یہ بنتے ہیں آپ نے سارے کرنے یہ نو تک ہیں سارے کرنے آپ نے اس کے بعد لوگوں کو احسن تری ہے زکاة سے کیا مراد ہے زکاة کے مستحقین کون ہے تو یہ زکاة یہاں سے چلو کرنا آپ نے زکاة والا سارا ٹاپ بھی کرنا ہے نیچے لکھنا ہے زکاة کے مستحقین تو یہ سارے آٹھ کے آٹھ لکھ دینا ہے اس کو مسارح بھی کہتے ہیں اس کے بعد ایک مسارح بھی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کا بنت ہے اس کے بعد ہم جی اس کے کرتے ہیں اس کے ہمارے پاس دو ہی ہیں نجی ملکیت کے حقوق کس معاشی معیشت میں انسان کا بحصیت امین دیئے گئے یعنی امانت کو دور بہ دیئے گئے اسلامی جو نظام ہے اس میں ہی ہے کونسا معاشی نظام اتدار پسندی کے سوالوں پر اسلامی نظام ہے لے دی دو ایم سی کو دور بہ رہے ہیں یہ تھوڑے ہیں تو چپٹر نمبر جو ہے ہمارے پاس اس کا فورٹین کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد معاشیات کی بک ہمارے پاس کو احتتام پذیر ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے اور پیپر دینے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پیپر کیسے ہوئے ہیں اور آپ نے سوسی طور پر اپنی دعا میں یاد اکنیٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈی کو لائک اور شیئر کرنا ہے کوکے جی اللہ حافظ